بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی السلام علیکم پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک توتہ اور توتی نے کسی بنجر اور بیابان جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ کے لیے رختے سفر باندھا جہاں پر انہیں کھانے پینے کی کوئی دکت نہ ہو وہ روزانہ کئی کئی میل سفر کرتے جب تھک جاتے اور جہاں پر رات پڑ جاتی تو وہیں آرام کرتے اور صبح صویرے موہ دھیرے پھر مہوے پرواز ہوتے اور اپنی منزل کی جانب روا دوا ہو جاتے کئی دنوں کی مسافت کے بعد کسی ایسی جگہ پر پہنچے جو ایک ویران سا شہر تھا جہاں پر کوئی زی روح انہیں نظر نہیں آیا دونوں نے اپس میں مشورہ کیا کہ رات ہو گئی ہے چلے آج رات اسی بنجر اور برباد شہر میں گزارتے ہیں دونوں زمین پر اتراتے ہیں اور ایک ویران سے درخت پر بیٹھ جاتے ہیں اب انہوں نے باقی راتوں کی طرح اس رات کو بھی کسی طرح گزارنا ہے اور آپس میں باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں اپنے اردگرد بنجر اور ویرانی کو دیکھ کر توتی بولی کہ میں نے سنا ہے جہاں ایسی ویرانی اور نہوست ہوتی ہے وہاں پر اللو ضرور ہوتا ہے اور یہ سب نہوست اس اللو کی وجہ سے بستیوں پر آتی ہے یہ بہت منحوس پرندہ ہے پتہ نہیں ہمارے پرندوں میں یہ کیوں پیدا ہو گیا ہے توتے نے بھی اپنی بیوی کی ہاں میں ہامل آئی اور کافی دیر تک اللو پر سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی اور ایک دوسرے کی تائید سے دونوں کو یقین کامل ہو گیا کہ واقعی یہ بستیاں اللو کی وجہ سے برباد ہوتی ہے اتفاق سے یہ میاں بیوی کی ساری گفتگو کہیں نزدیک بیٹھا اللو بھی سن رہا تھا جب ساری گفتگو سن چکا تو اپنی جگہ سے اڑ کر توتہ اور توتی کے پاس آ گیا اور ان دونوں کے ساتھ گفتگو شروع کر دی دونوں میاں بیوی کو اب تو پکا یقین ہو گیا کہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ واقعی صحیح تھی اللو نے کہا کہ آپ آج رات میرے مہمان ہیں مجھے آپ خدمت کا موقع دیں دونوں میاں بیوی نے اللو کی مہمانداری قبول کی اور اللو نے اس رات ان دونوں کی بہت خاطر مدارت کی اللو کی خاطر مدارت دے کر دونوں دل ہی دل میں شرمندہ ہوئے کہ ہم اللو کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے تھے اور یہ تو بہت بھلا مانس پرندہ نکلا اور ہمارے ساتھ بہت عزت اور احترام سے پیش آیا توتہ اور توتی نے رات بہت سکون سے گزاری اور سو بہت دونوں اپنے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے اور اللو سے جانے کی اجازت چاہیے اللو نے توتے سے کہا جی آپ شوق سے جائیں مگر توتی نہیں جا سکتی توتہ بولا جناب وہ کیوں نہیں جا سکتی اللو نے کہا وہ اس لیے کہ توتی میری بیوی ہے توتہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے توتی میری بیوی ہے اتنے دنوں سے کٹھے سفر کر رہے ہیں اور یہ میری نسل سے ہے آپ کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے توتہ اور توتی دونوں پریشان ہو گئے کہ اس آفت سے کیسے جان چڑے اسی شش و پنج میں توتے کے ذہن میں ایک تجویز آئی اور اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کسی سے انصاف کروا لیتے ہیں جو نہ تمہاری نسل سے ہو اور نہ ہماری نسل سے توتے کو یقین ہو گیا کہ اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اتفاق ہو گیا دونوں فریقین کا کہ انصاف تیس کی نسل کے نمائندہ ہی سے کرانا ہے اب یہ تینوں کسی کے انتظار میں بیٹھ گئے توتی نے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اے اللہ کوئی اپنا بندہ بھیج دے یہاں پر تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا توتی کی دعا قبول ہوئی اور نیچے کسی انسان کو گزرتے ہوئے دیکھا اور فوراں توتے سے کہا کہ اس کو روکو تاکہ یہ ہمارا مسئلہ حل کرتا جائے مسافر کو آواز دی گئی اور توتے نے رو رو کر اپنی بپتہ سنائی اور اللہ کی نا انصافی کا بتایا کہ اللہ کہتا ہے توتی میری بیوی ہے آپ خود انصاف کریں بھلا کیا ایسا ممکن ہے منصف انسان نے دونوں کا موقف سنا اور فیصلہ اللہ کے حق میں کر دیا کہ توتی اللہ کی بیوی ہے اور یہ فیصلہ سنانے کے فوراں بعد وہاں سے چلا گیا توتہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ منصف انسان نے یہ کیسا فیصلہ دے دیا مگر منصف بھی اس نے خود تجویز کیا تھا اس لئے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا ناچار وہاں سے اکیلا جانے کی تیاری کرنے لگا بہت ہی مغموم تھا دل برداشتہ تھا کیا کر سکتا تھا توتی کو خدا حفظ کہا اور جانے لگا تو اللہ نے اسے روکا اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے اس کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ میں تو تمہیں یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ بستیاں اور شہر اللہ کی نحوست کی وجہ سے نہیں اجڑتے بلکہ جہاں ایسے منصف ہو اور انصاف نہ ہو وہاں بستیاں اور شہر ایسے دیران اور بنجر ہو جاتے ہیں